ان کے لب رنگی کی نیچھا بلے تھی کہ جس نے علیکم السلام ورحمت اللہ ریحان شیخ ہیں معلوم یہ کرتے ہیں کہنے وائف لیف سپریٹلی الان ویڈاوٹ ٹاکن ڈائیورس فروم ہزبینڈ ان کیس اگر ہزبینڈ وہ مسینگ اور اس ان جیل اور اگر ہزبینڈ پروپوزلی ڈاز نوٹ وان تو ریٹن ٹورڈ ہیز وائف اصل میں یہ ہے کہ اگر ہزبینڈ کا زندہ ہے اور کسی طرح سے وہ لا پتہ ہے یا جیل میں ہے تو ظاہر ہے کہ بیوی اسی صورت میں تو اکیلی ہی رہے گی نا ہزبینڈ زندہ ہے اور جیل میں ہے اور یا پھر ملتا نہیں ہے اس کے مرنے کی بھی کوئی خبر نہیں تو آپ نے پوچھا کہ عورت اکیلی رہ سکتی ہے تو اسی صورت میں عورت تو اکیلی ہی رہ رہی ہے میرے خیال تھا آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تاکہ عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں شاید جو کہ آپ نے اس میں لکھا نہیں ہے یا پھر میری سمجھ نہیں آیا تو ایسی صورت میں کہ جبکہ ہزبینڈ جیل میں زندہ ہے اگر چاہے اس کو عمر بھر کی قید کی سزا ہوئی ہو کہ تا عمر رہے گا ویسے غالباً عمر بھر کی قید میں عمر بھر ہی قید میں نہیں رہنا پڑتا بلکہ کچھ سال اس میں ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو ریائے مل جاتی جس کی سزا کا نام عمر کی عمر بھر یا پھر عمر قید ہوتی ہے ایسا میرا غمان ہے تو ایسی صورت میں عورت وہ اکیلے تو رہ سکتے لیکن نکاح نہیں کر سکتی اور اگر ہزبینڈ اس کا میس ہے یعنی لا پتہ ہو گیا اور اس کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی نہیں ملتا کافی سال گزر گئے تو بھی عورت اکیلی ہی رہ رہی ہے لیکن ایسی صورت میں بھی وہ یعنی طلاق شدہ نہیں کہی جائے گی اگر آپ کا سوال یہ ہے کیا اس کو ودوہ مان لیا جائے وہ اکیلی رہتی ایسی صورت میں تو بالکل نہیں اس کو طلاق شدہ یا ودوہ اس کو نہیں تصور کیا جائے گا اور اگر ہزبینڈ جو ہے وہ مصف ہو گیا تو آنے کی اس کی کوئی امید نہیں ہے یا جیل سے رہا ہونے کی زندگی بر کی امید نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی آدمی سے پھر طلاق لے لی جائے جیل میں کاغذ پہ لکھوا کر یا کسی بھی طریقے سے یا دو گواہوں کے سامنے طلاق لے لی جائے اگر وہ طلاق دے دے تو پھر عورت جو ہے وہ عدد گزار کے دوسرا نکاح کر لے گی لیکن اگر ایسی سیچویشن ہے کہ آدمی نے طلاق نہیں دی اور ہزبینڈ کہیں مصف ہے یا پھر جیل میں ہے اس کے واپسی کی کوئی امید نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں عورت اکیلے تو ہو ہی گئی وہ لیکن وہ طلاق شدہ نہیں ہوگی اب اگر مصف ہے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کو انتظار ہی کرنا پڑے گا یا پھر اس کے مرنے کی صحیح خبر اس کے پاس ہونی چاہیے موتبر ذرائع سے اگر ایسا ہے تو پھر وہ دوسرا نکاح کر لے ورنہ یہ کہ وہ عورت جو ہے وہ انتظار کر لے ستر سال تک دوسرا نکاح نہ کرے اگر ممکن نہیں ہے یا ایسی امید نہیں ہے اس کے زندہ ہونے کی خبر نہیں ہے زندہ ہونے کی خبر اس طرح نہیں ہوتی جیسے کسی ایسے کافلے میں شامل تھا کہ جس کو مار دیا گیا ہو تو اب غمان یہ ہے کہ اس کافلے کے سارے لوگ مرے تو پھر یہ آدمی بھی مر گیا ہوگا اس طرح سے یا پھر ایسا ہے کسی جہاز میں سفر کر رہا تھا اور اس جہاز کے تباہ ہونے سے سبھی لوگ مرے اب کسی کبھی کوئی لاش کا کوئی ثبوت نہیں ملا تو غالب غمان ہوتا ہے کہ اسی جہاز میں وہ شخص بھی مر گیا ہوگا اور وہ لوٹا بھی نہیں کافی عرصے سے تو اس طرح سے اگر کوئی ایسے ذرائع ہیں تو شہر کازی کے پاس جا کر جو ہے وہ نکاح کو ختم کروا سکتی ہے اگر اس کے لاپتہ ہونے کی اس طریقے کا معاملہ اور کازی جو ہے وہ نکاح کو ختم کرنے کا اگر حکم دے دے گا تو دوسری شادی ہو جائے گی البتہ اگر بغیر کازی سے بغیر کسی عالم دین سے رابطہ کیے خود سے ہی اپنا آپ کو ودوہ تصور کر لیا اور پھر دوسرا نکاح کر لیا کہ ہزبینڈ تو اب آنا ہی نہیں ہے تو اس طرح یہ جائز نہیں ہے اسی طریقے سے اگر ہزبینڈ جیل میں ہے اور یہ امید ہے کہ وہ نہیں آ سکتا تو میں کیا کروں تو اس سے طلاق لے لے اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو تب بھی دوسرا نکاح جو ہے وہ نہیں کر سکتی اور آپ کے سوال کی پہلی صورت کے کوئی عورت بینہ شوہر کے طلاق حاصل کی ہے کیا اکیلی رہ سکتی ہے تو اگر صورتحال یہ ہے کہ عورت کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اگر اکیلی رہ رہی ہے تو اس کا رہنا جائز نہیں ہے اور اس کا اکیلہ رہنے کو اگر شریعت نے منظور کرا ہے تو پھر عورت کا شوہر کے چھوڑ کر اکیلے رہنا یہ یعنی اکیلے سے مراد اپنے میکے میں رہنا یہ رشتدار کے رہنا وہ جائز ہے مثلا یہ کہ شوہر کی طرف سے اتنا شدید ظلم ہوتا ہے اس کو آئے دن مار پیٹ جھگڑے کا معاملہ ہوتا ہے یا شوہر وغیرہ جو ہے وہ اس پہ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ اس کی جان کو خطرہ ہے یا جسم کے آزہ کو نقصان پہنچتا ہے مطلب اتنا اس کو کوئی گھر میں اس کا شوہر مارتا ہے کہ وہ جو ہے بے ہوش ہو جاتی ہے یا پھر اس کو ضرورت پہ کھانا تک نہیں دیا جاتا یا بیمار ہوتی ہے تو اس کی کوئی دیکھ رہے ایک والا نہیں اور عالی درجے کی کلیل اس کی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتی اور ایسی صورت میں اس کی کوئی دوہ کبھی انتظام نہیں ہوتا اس کو وقت پہ روٹی بھی نہیں ہوتی تو یہ اس کی عورت یعنی ضرورتیں ہیں اگر شوہر یہ پوری نہیں کرتا اور اس میں شوہر کی لاپرواہی واقعی میں ہے تو پھر عورت جو ہے اس کا گھر بغیر طلاق حاصل کیے بھی آدمی کا گھر چھوڑ سکتی ہے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر شوہر بد عقیدہ یا بد مذہب ہو گیا یا پھر اسلام سے خارج ہو گیا تو بھی عورت جو ہے اس کا گھر وہ چھوڑ سکتی ہے اگر ایسا نہیں ہے اس پہ اتنا ظلم نہیں ہو رہا اتنا اس کو مارا بھی نہیں جا رہا کھانا وغیرہ سب اس کو ٹائم پہ دیا جا رہا ہے پھر کسی بات پہ آپ سے اقتلاف یا لڑائیاں یا جھگڑے یا ناراضی وغیرہ تو ایسی صورت میں گھر نہیں چھوڑ سکتی گھر میں رہتے ہوئے ہی سلا کرنے کی کوشش کرے اپنی ناراضی کو گھر میں رہتے ہوئے ہی ظاہر کرے اور شوہر کے حق کو آدھا کرے مثلا یہ کہ بات چیتہ اگر اس کو کسی ناراضی کی ویسے خافہ ہے تو وہ اس کو کھانا وغیرہ بھی شوہر کو وقت پہ دیا جائے گا اس کے کپڑے اس کے انتظام ناشتے وغیرہ کا اور دوسری جو اس کی ضرورتیں ہیں ان سب کو عورت کو پورا کرنا ہوگا تو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ گھر چھوڑ کے جائے جب تک ممکن ہے کہ گھر میں رہ کر سلا ہو سکتی ہے اور اگر معاملہ وہی ہے کہ اتنا شدید ہے کہ ظلم ایسا ہے کہ عورت برداشت نہیں کر سکتی تو ایک مجبوری ہے کہ جان کا خطرہ ہوتا عورت جا سکتی ہے لیکن عموماً کیس ایسے ہوتے نہیں ہیں کم ہوتے ہیں ریئر چانس ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے کہ آدمی شراب زیادہ پیتا ہے نشے کی حالت میں اور عورت کو کچھ بھی چیز اٹھا کے مار دیتا ہے کسی بھی چیز سے چاہے وہ دھاردار ہو یا زخمی کرنے والی ہو کہ اس پہ تنا ظلم ہوتا ہے کہ عورت کے برداشتے باہر ہے اور کسی صورت وہ سنتا نہیں ہے تو پھر عورت جو ہے اگر جانا چاہتی ہے جب تک وہ نئی صدرے کا مانکہ چلی جاتی ہے ایسے میں تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس پہ عذاب نہیں ہوگا جبکہ واقعی اس کی جان کا خطرہ ہو اور چھوٹی موٹی ناراضی وغیرہ ہو کہ اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے کھانا وغیرہ سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے آدمی میں کوئی برا عیب ہے مثلا یہ کہ گناہ کا کوئی عیب ہے بے نماز یہ نماز نہیں پڑتا یا دوسرے جوہ وغیرہ کھیلتا ہے تو عورت کو چاہیے سمجھاتی رہے لیکن اس کا گھر نہ چھوڑے اس کے گھر میں ہی رہے اگر اس طرح بے اجازت شرعی گھر چھوڑ کے جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی کہ اس پہ لانت ہے اس کے نہ فرض قبول ہے نہ نفل اس کی کوئی عبادت قبول نہیں جب تک وہ لوٹ کر واپس نہ آ جائے حدیث پاک کا مفہوم اس طرح سے ہے موسیقا